گزارش کروں گا سیاسی و سماجی شخصیت جو چترال سے تشریف لائیں ہیں جناب رضی طباللہ خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس عظیم و شان وحدت امت کانفرنس سے خطاب فرمائیں نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بات فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو محترم اسٹیج سیکٹری صاحب نے مجھے پکارتے وقت سماجی شخصیت کو جو خطاب دیا تو میری کوشش ہے کہ میں ذرا علماء سے ہٹ کے سماجی قسم کی ایک مختصر گفتگو مذبان کی اجازت سے کرنا چاہوں گا میں محترم علماء سید جواد نقوی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کے اس فتنے کے دور میں جہاں پہ ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک خوبصورت محفل سجا کر اس سے پہلے یہ پیغام ہمارے امیر محترم جناب سید حارون گلانی صاحب جو کہ دور دراز چترال گلگت بلتستان اور فاتح کے مختلف علاقوں سے یہ پیغام لے کے پھر رہے تھے تو مجھے خوشی ہے کہ دونوں شخصیات آج ایک ہی پلٹ فارم ایک اسٹیج میں بیٹھ کر یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں جب چترال سے روانہ ہوا تو بدنصیبی کی بات ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئٹا میں ایک ثانیہ ہوا تھا جس میں ہمارے ہزارہ برادری کے گیارہ فراد شہید کر دیئے گئے تھے میں تھوڑا سا اس پہ گفتگو اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں گاڑی میں بیٹھ کی یا مختلف جگہوں میں آ رہا تھا یا چینلز میں یا سوشل میڈیا پہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ جی کہ اہل تشی کے گیارہ لوگ مارے گئے میں آپ لوگوں سے دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کیا ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ گیارہ پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہمیں اتنا تقسیم کیا گیا ہے کہ ہم جب کوئی شیعہ مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی شیعوں کو مارا گیا جب سنی مرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی سنیوں کو مارا گیا کبھی ہم نے اجتماعی سوچ اس ملک کے حوالے سے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کبھی نہیں اپنایا کہ کوئی بھی اس جورافیہ کے اندر اگر مارا جاتا ہے شہید کیا جاتا ہے تو وہ صرف پاکستانی کا خون بہرہا ہے اور اس کے پیچھے انٹرنیشنل قوتیں ہیں جن کو ہم سہونی یا سہونیت کے نام سے جانتے ہیں تو میں اولئے کرمان سے بھی گزارش میری یہی ہوگی کہ خدارہ آپ لوگ اپنے اپنے پلٹ فارم سے یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ شیعہ مارا گیا سنی مارا گیا کوئی شیعہ سنی کی بات ہی نہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنا خون ہمارے فاتح اور ہمارے قبائلی علاقوں میں ہمارے اپنے دیوبندیوں کے ہاتھوں دیوبندیوں کا بہایا گیا مساجد تک کو ہم نے نہیں بخشا اس میں شیعہ سنی کی بات ہی نہیں اس میں ہم نے سہونی ایجنڈے کو سمجھنا ہے کہ اس ملک میں فرقواریت کی آرڈ میں لسانیت کی آرڈ میں کس طریقے سے یہ جنگ یہاں پہ مسلط کی گئی ہے ہم ہی وہ لوگ تھے نظریہ پاکستان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ ہم نے اکھٹے ہو کر یہ ملک حاصل کیا تھا کہ اس ملک کو ہم ایک عظیم اسلامی ملک بنائیں گے اس وقت تو کوئی شیعہ نہیں تھا جب پاکستان بن رہا تھا تو کوئی دیوبندی نہیں تھا کوئی بریل بھی نہیں تھا سب پاکستانی تھے سب مسلمان تھے کی کلمے کے نیچے ہم اکھٹے ہوئے تھے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ خدا رہا یہ ایک جو ملک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک انعام ہے آپ لوگ اس کی حفاظت کریں اس کا خیال رکھیں جو ہماری انٹرنیشنل طاقتیں ہیں اور میں یہ گلہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کسی بھی پیلٹ فارم پہ ہے کہ جی OIC نے یہ کیا واللہ میں کہتا ہوں کہ OIC نے جتنا مسلمانوں کو برباد کیا کسی تنظیم نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا OIC نے پہنچایا تو میں گزارش کروں گا کہ فرقہ واریت کے ساتھ ساتھ ان خطوط پہ بھی آپ کریں گے جو انٹرنیشنل کانسپیریسی کہتا تھا ہمیں OIC کے نیچے دکھیل کے ہمیں جس طریقے سے لوٹا گیا ہمیں مروایا گیا تو ان تمام چیزوں پہ ہم کڑی نگاہ رکھیں اور میں پاکستان کی علماء کرام سے یہ بھی میں دس بستہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس معاشرے کو بنانے میں امنا کردار ادا کریں واللہ یہ معاشرہ تباہ و بربادی کی انتہاد تک پہنچا ہے اور اس کے ذمہ دار آپ علماء کرام ہی ہیں آپ مجھے بتائیں جب آپ جاپان چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ کتنا ڈسیبلن ملتا ہے وہاں پہ تو کوئی مولوی نہیں وہاں پہ کوئی مدرسہ نہیں وہاں پہ کوئی سیاسی مذہبی جمعات نہیں وہ لوگ تو ارگنائز ہیں وہ لوگ تو ڈسیبلن ہیں وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے ان کا تو کسی پیغمبر پر یقین نہیں ہے ان کا مرنے کے بعد کوئی سوال جواب کا کنسپٹ ہی نہیں جبکہ ہم مسلمانوں کا یہ تاثر ہے کہ جی ہم مرنے کے بعد ہم صحیح صاحب کتاب بھی ہوگا ہماری افلاح کی فلو ببود کی ساری چیزیں ہم سے پوچھے جائیں گی اور ہمیں پھر جنت یا جہنم میں دکھیلا جائے گا اس کے بوجود ہمارے معاشرے میں آپ اٹھا کر دیکھیں ہر قدم پہ آپ کو جھوٹ منافقت کرونا کا بہران آیا پندرہ سو روپے کی بوری کی آٹھا آٹھا پچیس سو روپے میں بھگنے لگا یہ آپ علماء کرام کی ذمہ داری ہے آپ لوگ اس پہ سوچیں اس ملک کا نعرہ لگائیں مد لگائیں نعرہ کے آل سعود زندہ بات مد لگائیں نعرہ کے ایران زندہ بات مد لگائیں یہ نعرہ کے جو ہمارا لیبنیٹ سیکرٹ ہمیشہ واشنٹن کو سوچتا ہے وہاں پہ آباد ہونے کا سوچتا ہے انگریزی بول کے بڑا فخر کرتا ہے پاکستانی بنے نظریہ پاکستان کے اوپر سوچیں اور یہی ملک ہوگا انشاءاللہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہی ملک ہوگا جو اس کے پیچھے کھڑا ہوگا تو میری گزارش یہی تھی ہو سکتا ہے میں نے کچھ طلق باتیں کی ہوں گی لیکن میں نے سماجی طور پر جو عام سوسائیٹی میں باتیں وہ میں نے آپ کے گوشت گزار کی وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین